اسلام علیکم ایوٹیو فیملی کیا حل چلیں کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں کرنے جا رہی ہوں مائیوں مہدی برائیڈل مائیوں کی برائیڈل ہے یہ تو میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں ایک برائیڈل جو ہے وہ سیریز رکھوں گی جس میں میں سب سے پہلے جو ہے وہ نکاح کا انگینمنٹ کا کیا اس کے بعد نکاح ہم لوگوں نے کیا اس کے بعد جو اب باری آتی ہے وہ مائیوں کی ہے تو مائیوں کا میک اپ جو ہے وہ ییلو ڈریس کے اوپر کرنا ہے جس کے ساتھ بٹا بھی ییلو ہے اور اس کی جولری جو ہے وہ تھوڑی میں ڈیفرنٹ سی پنک کلر کی رکھوں گی تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے فاؤنڈیشن ان کی جو ہے وہ سیٹ کر لی تھی آئیز پہ جو ہے آئی بیس لگانے کے بعد ان کے کورنر کو تھوڑا سا ڈارک براؤن کلر چاکلیٹ براؤن سا کلر لے کے میں نے جو آؤٹر کورنر ہیں وہ ان کے تھوڑے سے سیٹ کی ہیں اور یہاں پہ جب آپ کا جہاں پہ کورنر جو ہے آؤٹر کورنر جو ہے جہاں پہ آپ کا ختم ہو رہا ہو وہاں سے آپ نے سٹ ساتھ ساتھ کر کے ایسے کر کے لمبا سائٹ کو کھینچنا ہے باہر کو اور یہاں پہ اس کی میں کروں گی بلینڈنگ اور جو بلینڈنگ میں کلر کے ساتھ کریں اوپر اوپر سے بلینڈنگ کرنی ہے نیچے سے ہم نے جو لائنر لگایا اس کو ٹچ نہیں کرنا اس کے جو اوپر سے لائنر آپ کا جہاں پہ ختم ہو رہا ہے اوپر سے وہاں سے آپ نے اس کو بلینڈنگ سٹارٹ کرنی ہے تو اس طرح کر کے ڈارک جو پینک کلر ہے میرے پاس شوکنگ پینک ہے تھوڑا اس کو میں نے بلینڈنگ کرنی ہے اندر کی طرف سے اور انڈ والا کورنر باہر کی طرف سے تو اس طرح کے میرے پورے چینل پہ بے شمار میک اپ پڑے ہوئے ہیں ڈیفرنٹ سٹائل میں ڈیفرنٹ ایونٹ کے حساب سے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈریسز کے ساتھ اور کچھ میں نے سیم ڈریسز پہ ڈیفرنٹ میک اپ بھی کیے ہوئے ہیں اور جو میرے چینل پہ نیو ہیں وہ جا کے میرے چینل پہ ویزرٹ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ سٹائل کے جو ہے میک اپ پہ ہیں تو یہاں پہ جو انر کورنر ہے یہاں پہ بلکل لائٹ اورنج سا کلر ہے جس کو بریش کے ساتھ میں نے اس طرح کر کے کریز پہ ان کے لگایا ہے جسٹ اس کو تھوڑا سا اپلیکیشن کی ہے لائٹ اور تھوڑا فلفی بریش کے ساتھ اس کی تھوڑی سی بلینڈنگ کر دی ہے کیونکہ ایک تو ہمارا ڈریس ایک کلر میں ہے اور میں چاری تھی تھوڑا جو ہے وہ سوفٹ بھی تھوڑا رہے اور ایک آپ کے جو میک اپ ہے آئی میک اپ ہے تھوڑا سا کلر فل سا بھی لگے تو گرین یا اس طرح کے کوئی کلر تو میں یہاں پہ نہیں لگاؤں گی لیکن یہ کلر کنٹراسٹ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو کنٹراسٹ اچھا ہو رہا ہوتا ہے ان کلر کے ساتھ ہی میں نے یہاں پہ میک اپ کی ہیں اور یہاں پہ ان کے جو ہے یہ میں نے ہائی لائٹ بروز ہائی لائٹر جو ہے وہ میں نے فیس اٹ کا میں یوز کرتی ہوں جو میرے چینل پہ نیو ہے جن کو نہیں پتا تو یہ بہت خوبصورت لگتا ہے اگر کسی نے اس کو تھوڑا زیادہ دکھانا ہے یا کہ آپ لوگ کہیں کہ تھوڑا زیادہ والا لگے تو آپ نے برش کو پہلے گیلا کر لینا اور گیلا کر کے پھر لگانا ہے اور یہاں پہ انر کارنر پہ بھی میں یہ لگاؤں گی کیونکہ برائٹ اور کھلا کھلا سا میک اپ میں نے یہاں پہ کرنا ہے اور دونوں انر کارنر پہ اس طرح کر کے میں نے اس کو لگا لینا ہے اس کو تھوڑا پھلانا ہے اور ایک بلینڈیڈ سا جو ہے وہ سلور کلر میں نے یہاں پہ اس کو کیا تھا اور یہاں پہ جو ہے ان کے آئی کارنر جو ہے میں نے بنائے یہ بہت خوبصورت کلر تھا میں نے سوچا تھوڑا سا یہاں پہ میں ویڈیو کو جو ہے وہ سلو کر دوں جس میں میں نے آپ کو یہ دکھانا تھا کہ آپ جب کلر یہاں پہ کریز پہ کریں تو آپ نے کریز کا کون سا فرنٹ کتنا کارنر پہ کلر جو ہے وہ لگانا ہے کیونکہ ہم لوگ اگر زیادہ کریں گے تو وہ پھر جو ہے اچھا نہیں لگے گا اور آپ کا جو انر کارنر ہے وہ تھوڑا عجیب سا لک نکلائے گا تو یہاں پہ انر کارنر پہ یہ کلر کرنا ہے ہم لوگوں نے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگوں نے اور اس کے بعد جو آوٹر کارنر ہے اس کو اندر کی طرف ہم نے راؤنڈ بریش کے ساتھ اندر کی طرف اس کو بلینڈ کرنا ہے تاکہ آپ کا جو آوٹر کارنر ہے وہ خوبصورتی سے بلینڈ ہو جائے اندر کی طرف سے ایک بلینڈڈ سی لک نظر آئے ایک جو لائن میں نے ساتھ کیریٹ کیے اس کو ختم نہیں کرنا تو یہاں پہ میرے پاس جو ہے وہ اورنج ایک کلر ہے اورنج میرا ہودہ بیوٹی کی پیلٹ میں یہ والا کلر پڑا ہوا تھا اور تھوڑا سائز میں یالو پیگمنٹ میں آتا ہے لیکن مجھے یہ بہت پسند ہے خوبصورت لگتا ہے اور میں نے اس کو انر کارنر پہ اس طرح سے کر کے جو ہے وہ اپلائے کر دیا اس کو فنگر کے ساتھ آپ کریں گے تو بہت خوبصورتی سے یہ اپلائے ہوگا اور یہاں پہ جو ہے ان کے میں نے لائنر جو لگانا ہے وہ لائنر کو میں نے بلکل باریک اور آپ کی ریل اور جو ہے فیک لیشز اس کو میں نے آج جو لیشز ہیں وہ بھی میں نے تھوڑی لائٹ والی لگائی ہیں اس کے ساتھ کر کے ہم نے لائنر لگانا ہے اور جو لیشز میں نے لگائی ہیں آج میں نے تھوڑا ڈیفرنٹ سٹائل میں میں نے کہا اگر آپ لوگ جس طرح سے ڈیفرنٹ میک اپ کرتے ہیں جیسے مائیوں کا مہندی تو اس کے حساب سے آپ لوگ لیشز کو بھی چینج کیا کریں اس سے آپ کی آئی لک جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گی اور آپ کا جو آئی کا سٹائل ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہو جائے گا لیشز لگانے سے آپ لوگوں کی آئیز میک اپ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے تو یہاں پہ مائیوں لک میں میں نے آئی لیشز جو ہیں وہ لائٹ رکھی ہیں اور آئی بروز سٹ کرنے کی باری آتی ہے تو آئی بروز جو ہے وہ جو ان کے جس شیپ میں ہے اسی کو میں نے شیپ دی ہے ڈارک براؤن کلر کے ساتھ میرے پاس کرسٹین کا جو ہے وہ کنٹورنگ پیلٹ ہے اس میں سے میں ڈارک براؤن کلر لیتی ہوں برش کو گیلا کر کے تو اس طرح کر کے میں نے یہ لگاتی ہوں فرنٹ پہ میں زیرا لائٹ رکھتی ہوں اور یہ کلر جو ہے وہ بہت خوبصورت لگتا ہے آئی بروز پہ بس آپ نے فرنٹ جو ہے وہ زیرا لائٹ رکھنے اور آئی برو کا وہ ڈارک کرنے اور یہاں پہ میرے پاس ییلو کلر کا جو ہے وہ تھری ڈی گلیٹر ہے جس کو میں نے برش کے ساتھ تھوڑا سا سیلہ لگا کے اس کے اوپر میں نے لگایا گلیٹر اور صرف آپ نے یہ آئی کا جو میڈ ہے سینٹر ہے یہاں پہ کر کے آپ نے لگانا ہے بلکل آگے کر کے نہیں لگانا صرف اتنا آپ لوگوں نے جو ہے وہ گلیٹر لگانا ہے اور جناب یہ ہماری فائنل لک ہے لپسٹک جو تھی وہ انہوں نے خودی ہی لگا لی کیونکہ میں نے کہا بس جلدی جلدی ہم لوگ میک اپ کر لیں اور لپسٹک کا کلر جو ہے آپ لوگوں نے لائٹ رکھنا ہے لیکن مجھ سے ذرا یہاں پہ ان کو پسند تھا ڈارک تو ڈارک کر دیا لیکن اچھا لگتا ہے اگر آپ لوگ لائٹ اور لپسٹک کا کلر رکھیں تو اس سے حساب سے جو ہے وہ زیادہ خوبصورت لگے گا ایونٹ کے حساب سے یہ ہماری جولری تھی باقی چونیاں وغیرہ یہ وہ جو ہے آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فائنل لک نکلے گی اور یہ ہماری جو ہے فائنل لک ہے آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے لازمی بتائیے گا لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی کیپ وارچین